اسلام علیکم دوسرا اوڈی اے میچ پاکستان ٹیم نے جیتا اور اچھا لگ رہا تھا کہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ لگ رہی تھی لگ رہا تھا کہ پہلے میچ کا ٹھیک تھا گصہ اور ہونا بھی چاہیے اور کیونکہ اتنا کرٹیسیزم ہوا اتنا مزاق بنا دنیا میں کہ اسویلیا سے جیت کے آئے ہیں ونڈے سیریز دو ساتھی زمبابے سے میچ ہار گئے ہیں وہ بھی پور کرکٹ کھیل کے کوئی ہار جیت تو ہوتی ہے کوئی فائٹ نظر آتی ہے کوئی اپروچ نظر آتی ہے وہ بلکل نہیں لگ رہی تھی لگ ایسے ہی رہا تھا کہ بس ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں وہ کیوں کہ تھوڑی سی چیلنجنگ کنڈیشن آتی ہے وہاں پہ ہم لوگ کو بلکل سمجھ نہیں آتی ہم نے بولنگ کیا کرنی ہے ہم نے بیٹنگ کیا کرنی ہے اور کس اپروچ کے ساتھ کرنی ہے زیرو گیم اوئی انس تھی جس کی ویسے وہ میچ آ رہے ہیں بے شک آؤٹ ہوتے گئے آپ کو پتہ ہے فور کاسٹ ہے بارش کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے آپ نے بیس اور میں ڈی پروفیشنل ٹیم اسی کو کہتے ہیں گیم اوئیرنس اپروچ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس کھیلتے جاؤ بس مزل ہو اور ٹیم ہار جائے آپ اپنا کام کر لو اپنے پرسنل جو مائلسٹون ہے وہ آپ لوگ اچیف کر لو ایسے کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے آج کیوں کرکٹ چینج نظر آئی ہے اس لیے چینج نظر آئی ہے آج چیلنجنگ کنڈیشن نہیں تھی صرف تھوڑا سا پریشر تھا پاکستان ٹیم پر باگی کنڈیشن ٹیپیکل جو ہماری ٹیم کو سوٹ کرتی ہے وہ تھی اس میں بھی ہم نے فاس بولرز کو تھوڑی اور بہتر بولنگ کرنی پڑے گی ہاریس رو ایسے لگ رہا کہ ایک ایوریج بولر بولنگ کر رہا ہے اتنی زبردست اتنی بڑی پرفارمس دے کے آئے ہو اسٹریلیا کی ٹاپ بیٹنگ لائن اپ کے خلاف اور یہاں پہ بولنگ کیا ہو رہی ہے یہاں صرف ادھر ہی بولنگ اچھی کرنی تھی اس چیز کو یہی تو مسئلہ ہمارے لڑکوں میں ایک چیز اچھی کرنے کے بعد ہم دوسری چیز نہیں سو اس کو بولتے نہیں ہے کہ ہم نے اب اور بہتر کرنا اس ٹیم کو تو ویسے بلے پر بولنی لگنا چاہیے بچارے جیسے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں صرف ایک سکندر ہے تھوڑا سا پلے لگ رہا ہے شاون ویلیم ان کا ایکسپیرینس جو کپتان ہے اس کے علاوہ کوئی بیٹسمن نظر لگتا ہے کہ یہ بیٹسمن لگ رہا ہے انٹرنیشن میچ ہو رہا ہے بچارے ایسے حالات میں کرگڑ کھیل رہے ہیں کہ ان کے پاس پلے نہیں لگ رہے تو ہم ان سے میچ آ رہ تو آپ تھوڑا سا تھوڑا سا پرفیشنلزم چھوڑ دیں یہ نواز نہ اس کو کھلا لیں اس کو کھلا لیں جو ٹیم کے لیے بہتر ہے وہ ہی کرے آج کیوں تیب طائر کو کھلایا کل کیوں آپ نے پہلے میچ میں حسیب اللہ کو کھلایا وہ کھیلتا بھی تو اوپن کھیلتا اگر آپ نے کھلا نہیں تھا تو آپ ریس کروا دیتے عبداللہ شفیق کو کوئی مسئلہ ہے وہ بچارہ ریگلر میمبر ہے آپ حسیب اللہ کو اوپن کروا دیتے تیب طائر کو کھلا لیتے آج بولنگ میں عبرار کو کھلایا آج بھی وہ شکر کرے کہ آؤٹ ہو گئے ہیں آج جیسے عبرار کو کھلایا تھا نیا بول بریک تو ہوا نہیں ہے وہ اچھا نہیں کھیلنے والے ان کے پاس ایکشپیرینس نہیں ہے تو اس لیے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ زیرو ہیں کنڈیشن کو ایسیس کرنے کے لیے سمجھ ہی نہیں ہے کہ پچھ کے مطابق ہماری کیا بولنگ ہونی چاہیے آپ ساتھ بیٹسمنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ساتھ بیٹسمنوں کے ساتھ پروپر آپ یہاں پہ تیسرا فاز بولر کھلائیں شاہنوازدانی کو کھلائیں آپ آپ حارس روف کو ریس کروائیں ساؤت افریقہ ٹور کے لیے آپ حسنین کو کھلائیں تین فاز بولر آمیر جمال کو اور اچھی بولنگ کرنی پڑے گی بڑا ایوری سب بولر لگ رہا ہے کہ اتنا زبردست آسٹریلیا میں ٹیسٹ شیریز کھیل کے آیا ہے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کو آلڈ آنڈر مل گیا لیکن اس کے بعد کوئی پرفورمس نہیں کیا وجہ ہے صرف یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک پرفورمس کے بعد ریلاکس ہو جاتے ہیں اس چیز کو ہم نے کنٹینیوم رکھنا ہے یہ ہماری عیبیٹ ہونی چاہیے ہنگر ہونی چاہیے کہ کر دیا ہے بھول گے اگلا سوچنا دنیا میں بڑے پلیر ایسی بنتے ہیں یہ کیا ان آؤٹ ان آؤٹ کھیل رہے ہیں دو ور کر رہے ہیں نے بول کے ساتھ دو ور ہاری شروف کر رہے ہیں پھر ایک سو پنتالیس رنز ہماری اوپن ہی کر گئی ایٹین پوائنٹ ٹو بولوں پہ اب اندازہ لگا لے سائیم ایوب نے ایک سو تیرہ نٹ آوڈ اور کمال بیٹنگ کی ہے سترہ چوکے تین چکے پہلی اور یہی سینچری اس چیز کو اب اس کو چاہیے کنٹینیو رکھیں یہ جو سیریز ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پریکٹس ہے اگلے ٹور کے لیے جو انڈیا کر کے آیا ان کی جو ینگسٹر سی ٹیم جو سوٹ فریقہ کے ساتھ کر کے آئیے وہ ہم لوگوں کے لیے اچھا کر کے گئے ہیں وہ وہ بلکل ہی اس وقت مرے ہوئے ہیں اور ہم نے ان سے زیادہ اچھی کرکٹ کھیلنی ان کو تو ایک میچ نہیں جیتنے دینا یہ اپروچ ہونی چاہیے ہم نے اس ٹائب کی کرکٹ کھیلنی ہے ان کے بچے جیت کے آئے ہیں پھینٹا دے کے آئے ہیں تو اس لیے یہ پریکٹس ہے یہاں پہ اپنا فلو بنائے انٹینٹ نظر آئے اور عبداللہ شفیق وہی کھیل رہا رام رام سے مزے لے رہا بس اور کچھ نہیں تھرٹی ٹو اس کو بھی چاہیے یہ ساٹھ ستر نٹ آوڈ آئے رنس کرے ایک سٹائی کریٹ اس کا تھوڑا بڑے آپ دیکھیں سکسٹی سکس کا سٹائی کریٹ ایک سو پنتالیس ہے یا اس کو سو کروا رہا ہے ٹھیک ہے سو ہوتا ہے لیکن ہمیں اور اچھا چاہیے یہ نہیں یہ ایک میچ میں ایسی پرفومنس کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یار کیا پلیئر ہے کیا شارٹ سیلیکشن ہے کیا زبردست کھیلتا ہوا لگتا ہے اگلے پھر تین چار میچ وہ خراب چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ میں اور کچھ چل رہا ہوتا ہے اس چیزوں سے دور رکھنا ہے اور بالنگ میں آپ دیکھیں عبرار کے چار وکٹ ہیں اور تین وکٹ ہیں سلمان علی آگا کو بالنگ کروا رہے ہیں اب یہی چیز آپ دیکھنی پڑے گی کہ ساتھ افریقہ جا کے بالنگ کرے گا کہ نہیں آگا اتنی اور جیسے اس ٹور پہ کروا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو پہلے دسو اور میں پندرہ اور میں جن بالنگ کرنی ہے یہاں پہ وہ یوٹرلائز کرنے آئے ہیں ان کو پریکٹس دے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بیٹنگ لائن اپ ایسی نہیں ہے ان بچاروں جیسی زمباوے جیسی وہاں پہ تھوڑی سی تف کنڈیشن آپ کو وہاں پہ بڑی میند کرنی پڑے گی تو اس لیے ان بولرز کو آپ کا کھلانا پڑے گا آریس رو چار اوور آپ دیکھیں چھبیس چار اوور چوبیس دو اوور نئے بول کے ساتھ ایسی ٹیموں کے خلاف دو دو اوور کر رہے ہیں نئے بول کے ساتھ ہمارے مین بولرز تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بیند کرنی پڑے گی پاکستان ٹیم کو